فیملی پلاننگ نصبندی کر دیتے ہیں اور یا کیا ہے جو رحم ہوتا ہے یعنی بچے دانی ہوتی ہے اس کو سلوا دیتے ہیں یا اس کو نکلوا دیتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ذہن میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ اگر عورت جو ہے عورت اگر اس کو کیا ہے دو تین بچے ہو گئے اور اس کے بعد پھر سے اس کو حمل ٹھہر گیا اب حمل جو ٹھہر گیا تو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا حمل رہا تو یہ لڑکی یعنی یہ جو عورت ہے اس کو جان سے مر جانے کا خطرہ ہے یعنی اب کوئی صورت نہیں ہے کہ کیا ہے اگر یہ بچہ اس کے پیٹ میں رہا یا پھر سے اس کو بچہ اس کے پیٹ میں رہا یا دونوں کی صحبت کی وجہ سے اس کا حمل اگر پھر سے ٹھہرا تو یہ لڑکی کے یعنی یہ اس عورت کے جان سے بلکل جانے کا خطرہ ہے تو اگر کوئی صورت باقی نہ ہو اور بلکل اس کو جانی خطرہ ہو یعنی اس عورت کو کیا ہے بلکل جانی خطرہ ہو تو اب اس صورت میں اس عورت کی جان کو بچانا جو ہے یہ فرض ہے کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب دو پریشانی ایک ساتھ لازم آئے حالانکہ یہ فیملی پلاننگ یعنی بچے دانی تخلیق خدا میں تبدیدی جو ہے یہ حرام ہے تخلیق خدا میں تبدیدی جو ہے اور اللہ تعالی کی تخلیق جو ہے وہ اسی سے بچے دانی سے ہوتی ہے اگر اس کو ہم نکال دیں گے تو کیا ہوگا یہ حرام ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے یعنی خود جان بوچ کر عورت کو جان سے مار دینا یہ بھی حرام ہے تو اگر دو پریشانی ہائے تو دو پریشانی میں سب سے چھوٹی پریشانی پر عمل کرنا یہ مباہ ہوتا ہے یہ شرعی فیصلہ ہے اب یہ دو پریشانی میں بڑی پریشانی کیا ہے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عورت کا جان جان اور چھوٹی پریشانی یہ ہے کہ اس کا نکال دینا تاکہ عورت جان بچ جائے تو دو پریشانی میں سے ایک یہ ہے کہ اگر واقعی پھر سے حمل ٹھہرا اور ڈاکٹر یہ بلکل طبیب صادق اور طبیب حاضق یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بلکل واضح طور پر ہے کہ اگر پھر سے بچہ ٹھہر گیا تو عورت کے جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر اس صورت میں اس بچے دانی کو نکالنا اور فیملی پلاننگ کر کر کے اس کو مو بند کر دینا یہ بلکل جائز ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی کیا ہے خود سے کر رہا ہو عورت کے جان جانے کا خطرہ نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ فیملی پلاننگ کر رہا ہو یعنی وہ بچہ دانی کو نکال دے رہا ہو یا کیا ہو نسبندی کرا دے رہا ہو یا آپریشن کرا دے رہا ہو تو یہ سخت حرام اور ناجائز ہے جہنم میں لے جانے والا عمل اس طریقے سے فیملی پلاننگ کو نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر عورت کو زیادہ خطرہ ہے تو پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں ڈاکٹر سے یہ بلکل واضح طور پر کریں کہ اگر اس کے بجائے کوئی اور صورت نظر آئے یعنی ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی صورت ہے کہ اس کو دوا کے ذریعے بھی روکا جا سکتا ہے یا انجیکشن کے ذریعے بھی روکا جا سکتا ہے تو اس صورت کے بجائے وہ صورت اختیار کریں جو دوا کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے روکا جا سکتا ہے تو پہلے وہ صورت اختیار کریں لیکن اگر ڈاکٹر صاف طور پر کہہ رہا ہو کہ اس کو نہ دوا کے ذریعے روک سکتے ہیں نہ انجیکشن کے ذریعے اس کو نکالنا ہی ہے تب جا کر کے اس بارے میں خیال کریں ورنہ اگر ان تمام صورتوں کے بعد اگر آپ نے اب بغیر کسی یعنی عورت کو جان جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے اور دوا کے ذریعے روکا بھی جا سکتا ہے اس کے باوجود بھی آپ آپ اپریشن کرا دے رہے ہیں تو یہ سخت گنیرگار ہوں گے میاں اور بی بی دونوں گنیرگار ہوں گی ایسی صورت کو اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چھوڑ دیں اللہ رب العزت کی ذات پر اور اللہ تعالی رحیم و کریم ہے اللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی ہمارے لئے بہتر فیصلہ فرمائے السلام